خود اعتمادی اس کے اندر جو ہے وہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ اس کا نفس اس کو فریب دیتا ہے کہ بھئی اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تُو اپنی طاقت سے حاصل کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ تیری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور یہ سب کچھ تو مومن جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے کہ اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے وہ سارے اسباب اختیار کرتا ہے ذرائع اختیار کرتا ہے پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے پھر جو ہے دعا کر کے اللہ کے حوالے سپ سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ اب یہ معاملہ تیرے سپرد ہے ہو گیا تو الحمدللہ ٹھیک ہے جی میرے لئے بہتر تھا اللہ نے اس کو مقدر کر دیا اگر نہیں ہوا تو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی میں کوئی خیر ہوگی رضا با قداج اس کو کہا جاتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ مومن جو ہے پھر وہ اپنے معاملے کو جب اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر جب وہ کام نہیں ہوتا تو کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اسی میں میرے لئے کوئی خیر ہوگی اسی میں میرے لئے کوئی بہتری ہوگی اور وہ پ پھر اس کے اندر غمگین نہیں ہوتا پھر اس کو کوئی کسی قسم کی تشویش نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھیں ایک انسان جب بہت زیادہ خودعتماد ہو جاتا ہے تو شیطان پھر اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ جو کچھ حاصل بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے نا کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں یا بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں یا کامیابی ہیں جو ان کو بہت ملری ہوتی ہیں آپ ان سے پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے کہ جی بس ہم بہت مہنتی ہیں ہم میں بڑا کانفیڈنس ہے ہم خودعتماد ہیں اور یہ سارا کچھ ہم اپنی مہنت سے حاصل کر رہے ہیں اپنے علم سے حاصل کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان ان کو دھوکہ دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر مہنت کیے جاؤ پھر سب کچھ مہنتی ہوتی ہے اور تمہارا علم قابلیت ہی ہے اللہ رب العزت کی ذات کچھ نہیں ہے یہاں پر انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے پھر وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور خود فریبی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ نفس کے یہ انائیت اور نفسیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے آپ حضرات کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں توقل کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے